بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے آج کی ویڈیو کلاس 3 کی کاؤنٹ ڈاؤن پر ہے اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایکسرسائز 2 اے شیئر کرنے جا رہی ہوں جو کہ بہت ایزی ایکسرسائز ہے بس آپ نے تھوڑی سی انڈسٹینڈ کرنی ہے انشاءاللہ دیکھے گا آپ کو ایس آئی بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی اس کا پہلا کوشن دیکھئے the sum of 8000 and 1000 is کہ 8000 کو جب ہم 1000 کے ساتھ پلس کریں گے تو آنسر کیا آئے گا تو اس کا آنسر کیا آئے گا 9000 کیونکہ جب ہم 8 کو 1 سے ایڈ کرتے ہیں تو 9 بنتا ہے 4520 plus 3500 is equals to 8020 ان دونوں کو آپ نے add up کرنا ہے sum up کرنا ہے پھر آنسر آپ کے پاس ہی آئے گا 300 plus 1300 is equals to 1600 ان دونوں کو بھی آپ نے plus کرنا ہے add کرنا ہے sum کرنا ہے 1060 plus 1000 is equals to 2060 if 25 is added to 1975 the sum will be وہ کہہے ہیں اگر ہم اس quantity کو یا اس number کو ہم add کر دیتے ہیں 25 کے ساتھ ہمارے پاس کیا آنسر آتا ہے آنسر آئے گا 2000 اگلا ہمارے پاس true false ہے to add two numbers we add one first true 2000 sorry 4250 is the sum of 3000 is the sum of 3125 and 1025 false when we add the number we start adding from left false 100 more than 6504 is 6604 true number written horizontally can't be added false آگے ہمارے پاس کچھ mcqs آ جاتے ہیں پہلے mcqs میں کیا کہہ رہے ہیں represents the number اب دیکھیں اس میں آپ نے ان سارے blocks کو count کرنا ہے پہلے ٹھیک ہے اور پھر جو ہے وہی سارے blocks total 200 ہے اور 200 کے ساتھ آپ نے اس کو count کرنا ہے یہ 1 اور یہ 4 یہ آخری چھوٹے deal 4 ہے تو 214 what is added to 1700 to make 2000 2000 بنانے کے لئے 1700 میں ہم نے کتنے number add کرنا ہے اس کے لئے آپ نے 2000 کو minus کر دینا ہے 1700 سے تو آپ کے پاس آنسر آئے گا 300 145 can be added as یہ اس طرح سے represent کیا جا سکتے ہیں کیونکہ یہ سارے blocks مل کر 100 ہیں اور یہ count کریں تو 1234 اور یہ 12345 یعنی 145 بنتے ہیں اگلے mcq دیکھئے اگلے mcq میں بھی آپ نے addition کرنی ہے یعنی plus کرنا ہے اور answer آئے گا 6010 next میں بھی آپ نے addition کرنی ہے 4010 answer آئے گا اب ہم آ جاتے ہیں ہمارے main sums پر جو کہ question number four ہے اور اس میں آپ نے addition کرنی ہے addition کیسے کرنی ہے وہ میں تھوڑا سا آپ کو سمجھاتی چلوں گی چلیں جی شروع کرتے ہیں ہمیشہ پہلا point کہ جب بھی آپ نے addition کرنی ہے تو آپ نے right side سے شروع کرنا ہے ٹھیک ہے اب six ہے اور one ہے وہ کہہ رہے ہیں six کو one کے ساتھ پلاس کریں تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے اپنی six انگلیاں open کر لینی ہے میں نے six انگلیاں open کر لی ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ایک اور one بھی ایک اور لگا لیا ہے کیونکہ اوپر one لکھا ہے تو یہ count کریں گے تو یہ total ہماری انگلیاں fingers کتنی بنیں یہ seven بنیں اس طرح کر کے آپ fingers سے بھی add کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ چاہیں تو lines بنا کر بھی add کر سکتے ہیں آپ جیسے next term ہے five اور two تو میں five lines پہلے draw کروں گی one two three four five ٹھیک ہے یہ five lines add کر بنا دی اور پھر اس کے ساتھ آگے دو اور بنا دوں کیونکہ ڈیچے two لکھا ہے اور اب ان ساری lines کو count کروں گی تو seven بنے گا اسی طرح ہم نے پھر یہ سارے addition کر لینا ہے جتنے بھی question addition کے ہیں اور بہت simple سے addition کے question ہیں بس آپ نے جو چیزیں میں نے آپ کو بھی سمجھائی ہیں ان کو آپ نے نظر انداز نہیں کرنا ان کو آپ نے یاد رکھنی ہے باتوں کو اور یہ میری آج کی ویڈیو تھی انشاءاللہ next ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ جو اس کی remaining questions ہیں وہ share کروں گی I hope آج یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں چینل کو subscribe کریں ملتی ہو next ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ